بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس ویڈیو میں دس ایسی گلتیوں کے بارے میں بات کریں گے جو وزن کم کرنے کو دران بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ ایسی گلتیاں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہمارا وزن آسانی کے ساتھ کم ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہمارا لائفٹیل بھی اچھا ہو سکتا ہے سب سے پہلی گلتی جو آپ کو میں بتانا چاہوں گا وہ ہے وینگ سکیل کی جان نہ چھوڑنا یعنی بار بار اپنا وزن چیک کرتے رہنا وزن کم کرنے کے دوران وینگ سکیل آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے بہت سارے لوگ جو ڈیلی بیس پہ اپنا وزن چیک کرتے ہیں ان کو یہ بات لازمی پتا ہوگی کہ اچھی ڈائیٹ اور ورزش کرتے ہوئے بھی سم ٹائم ان کا وزن ایک سے دو پاؤنٹ زیادہ آ جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ سم ٹائم آپ نے کھانا بہت زیادہ کھایا ہوتا ہے پانی بہت زیادہ مقدار میں پیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے عارضی طور پر آپ کی باڈی کچھ پاؤنٹ گین کر لیتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپسٹ اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور نہ ہی اپنی ایکسرسائز اور ڈائیٹ پر کنسٹریٹ کر پاتے ہیں سم ٹائم آپ کی باڈی بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا وزن کچھ کم ہو جاتا ہے وزن چیک کرنے کا صحیح ٹائم صبح جب آپ سو کے اٹھیں واش روم سے فارغ ہونے کے بعد نہار مو یعنی بغیر کچھ کھائے پیئے اور بغیر کچھ پینے ہوئے یعنی کپڑوں کے بغیر جو آپ وزن چیک کریں گے وہ آپ کا ایکچول ویٹ ہوگا اس لیے ڈیلی بیس پر اپنا وزن چیک کرنا خودارہ چھوڑ دیں اپنی باڈی کا بی ایم آئی یعنی باڈی میس انڈیکس ضرور چیک کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی باڈی کی میرمنٹ ضرور کریں کیونکہ سم ٹائم آپ کی باڈی فیڈ کو تو بند کر رہی ہوتی ہے لیکن آپ کا ویٹ سیم ہی رہتا ہے وہ اس لیے کیونکہ جب آپ اچھی اور بیلنس ڈائیڈ کے ساتھ ایکسسائج شروع کرتے ہیں تو آپ کی باڈی مسل گین کرنا شروع کر دیتی ہے اور ساتھ ساتھ فیڈ کو بند کرتی ہے لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی باڈی وزن کم نہیں کر رہی کیونکہ آپ وینگ سکیل کی جان ہی نہیں چھوڑتے یہاں پر ایک میرا معصومانہ سوال ہے آپ لوگوں سے کیا آپ وزن اس لیے کم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وینگ سکیل پر چڑھ کر لوگوں کو دکھائیں گے بتائیں گے کہ دیکھو میں نے اپنا وزن کم کر لیا یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح معنیوں میں امپروف کریں آپ کی باڈی آپ کی پرسنیلٹی اچھی ہو لک میں نکھار آئے اور انٹرنلی آپ اپنے آپ کو فٹ اور ایکٹیو محسوس کریں دوسری غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہے بہت زیادہ فیٹ انڈیک اپنی ڈائیٹ میں شامل کر لیتے ہیں یعنی اس میت کو فالو کرتے ہیں کہ ایٹ مور فیٹ تو برن مور فیٹ جو کہ بالکل غلط ہے کیونکہ جب آپ کاربو ہائیڈریٹ اور پروٹین کی مقدار کو بہت کم کر دیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے ڈیفرنٹ فنکشنز ٹھیک طرح سے کام ہی نہیں کر پاتے ہیں سنیک ڈائیٹ فیٹ ڈائیٹ بلا بلا پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں جو بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں اور یہ آپ کی باڈی کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ایسی فیٹ ڈائیٹ کو کرتے ہوئے اپنا وطن کم کر بھی لیں تو جب آپ نارمل روٹین پر جائیں گے تو آپ کی باڈی دوبارہ سے اپنا وطن بڑھانا شروع کر دے گی جو کاربو ہائیڈریٹ اور پروٹین آپ نے بڑی محنت کے ساتھ دو سے تین ماہ چھوڑ بھی لیے تو جب آپ دوبارہ ان کو باڈی میں کنزیوم کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا وزن بڑھے گا تو سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے اس ڈائیٹ کو کرنے کے بعد کہ آپ اپنی باڈی کا ویٹ مینٹین ہی نہیں کر پاتے اس لیے بیلنس ڈائیٹ کا استعمال کریں یعنی پروٹین، کاب، فیٹ ان چیزوں کو اپنے لائفٹائل کے کارڈنگلی سیٹ کریں تاکہ آپ سارا سال اس روٹین پر آرام سے چل سکیں تیسری گلتی ایکسرسائز کا نہ کرنا ایکسرسائز وزن کم کرنے میں 20% کام کرتی ہے باقی کے 70% آپ کی ڈائیٹ کا کام ہوتا ہے اور 10% نین کا کام ہوتا ہے یعنی باڈی کا ریسٹ کرنا لیکن جب آپ وزن کم کرتے ہیں تو آپ کی سکن لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے باڈی کی شیپ حراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم جسٹ ڈائیٹ کر لیتے ہیں ایکسرسائز کو سکپ کر دیتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ نقصان آپ کو آپ کی لوز سکین اور باڈی کی خراب شیپ میں مل سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایکسرسائز آپ کے میٹیبلزم کو بہت زیادہ بروس کرتی ہے تیز کرتی ہے جس سے آپ کا فیٹ برنگ ہونے کا پروسس مزید تیز ہو جاتا ہے ایکسرسائز دن میں 40 سے 60 منٹ کرنی چاہیے کچھ لوگ دو سے تین گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اگر ہم زیادہ ایکسرسائز کریں گے تو ہمیں زیادہ بینیفٹ ملیں گے بلکل ایسا نہیں ہے آپ کی باڈی کو دن میں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر تو آپ کا سارا دن کام ایکسرسائز کرنا ہی ہے یعنی آپ کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے جس آپ سو کے اٹھے ہیں کھانا کھایا ہے اور ایکسرسائز کی ہے پھر آپ نے ریسٹ کر لیا ہے پھر تو آپ دن میں تین تین بار ایکسرسائز کر سکتے ہیں لیکن کسی کا بھی لائفٹیل ایسا نہیں ہوتا اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں اس لئے آپ اپنی باڈی کو چالیس سے ساٹھ منٹ ایک دن میں دیں ویک میں ایک دن آپ نے ریکاوری ڈے رکھنا ہے یعنی اس دن آپ کی باڈی ریکاوری موڈ پہ ہوگی ریسٹ پہ ہوگی جو پورا ویک آپ نے اپنی باڈی کو ٹوچر کیا ہوگا اس میں آپ کی باڈی ساری چیزوں کو ریکاور کرے گی جو کہ آپ کی باڈی اور وہ وزن جو آپ کم کر رہے ہیں اس کو برن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے چوتھے گلتی میجر فوڈ گروپ کو اپنی ڈائیٹ میں سے نکال دینا کچھ تیر کے لیے نو ڈاؤڈ آپ کی باڈی کو ریزرٹ ملیں گے لیکن کچھ وقت کے بعد جب آپ کی باڈی دوبارہ سے ریاکٹ کرے گی تو وہی وزن جو آپ نے کم کیا ہوگا تو بارہ سے گین ہونا شروع ہو جائے گا اس لیے پلیز ایسی گلتی بالکل نہ کریں اپنی ڈائیٹ میں سارے فوڈ ساری چیزوں کو ایڈ کریں ایک بیلنس ڈائیٹ جو میں بار بار ہر گلتی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بیلنس پلان پر آپ نے ورک کرنا ہے پانچویں گلتی کہ ویٹ لفٹ نہیں کرنا یعنی وزن نہیں اٹھانا لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ویٹ اٹھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے جو کہ بلکل غلط ہے انفیکٹ جب آپ ویٹ لفٹ کرتے ہیں یعنی وزن اٹھاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں سے فیٹ جلتی برن ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ کی باڈی مسل دیولپ کرنا شروع کر دیتی ہے چاہے آپ میل ہیں چاہے فیمل ہیں اگر آپ جم میں جاتے ہیں آپ کو اپنی فیزیک اٹریکٹیو بنانی ہے اچھی بنانی ہے کچھ مسل بنانے ہیں تو آپ ویٹ لفٹ ضرور کریں اس سے آپ کی کیلوریز زیادہ برن ہوں گی آپ کا مٹیبلیزم اچھے سے کام کرے گا جسے آپ کی فیٹ زیادہ برن ہوگی اور آپ مسل اچھے سے کوالٹی مسل گین کر پائیں گے چھٹی گلتی شگر یعنی چینی چینی کو استعمال کرنا بند کر دیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھی ڈائیٹ پر ہوتے ہیں لیکن جب آپ بازار سے کوئی چیز یعنی جوس بسکٹ کوئی ایسی آئیٹم بائی کر کے کھا لیتے ہیں جس میں شگر اچھی حاصی موجود ہوتی ہے آپ کے وزن کم کرنے میں رکاورٹ پیدا کرتی ہیں آج سے آپ نے کوئی بھی ایسی چیز بسکٹ بازار کی چیز جو پیکٹ آئیٹم ہو اس کو استعمال کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس کے ریپر پر جو انگریڈینٹس ہیں ان کو پڑھنا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس میں شگر کتنے مقدار میں موجود ہے لوگ سارا سارا دن اتنی اچھی ڈائیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ تو سارا سارا دن بکھے رہتے ہیں لیکن جب وہ چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز لیکویڈ استعمال کرتے ہیں تو اس میں چینی اچھی حاصی ڈال لیتے ہیں کچھ لوگ سارا سارا دن بکھے رہتے ہیں لیکن جب کھانے کا ٹائم آدھ ہے تو وہ کوئی چاکلیٹ وغیرہ یوز کر لیتے ہیں جس میں اچھی حاصی شگر ہوتی ہے تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے اس بات کو بڑے گوڑ سے سمجھنا ہے اگر آپ سارا دن ڈائیٹ بھی کریں اور چینی یعنی شگر کا یا کوئی بھی ایسی میٹھی چیز اپنے زبان پہ رکھ لیں تو آپ کی ساری ڈائیٹ کا بیڑا کر دیتی ہے پھر چاہے ایک پارٹیکل ہو یا ایک چمچ چینی کی ہو وہ ایک ہی برابر ہیں کیونکہ آپ نے جو سارا دن اپنی ڈائیٹ کی ہے سارا دن فاکے کی ہے کوئی کچھ چیز کھائی نہیں ہے تو جب آپ وہ شگر تھوڑے سی لیتے ہیں تو آپ کے انسولین لیول سپائی کر جاتی ہے جس کی وجہ سے وزن کم ہونا بند ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں تو ڈائیٹ اتنے اچھے سے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں لیکن پھر بھی میرا لیکن پھر بھی میرا وزن کم نہیں ہو رہا تو یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہیں ان کو آپ نے اچھے سے آج ہی سے نوڈ ڈاؤن کرنا ہے تاکہ آگے آپ یہ گلتی نہ کریں ساتھویں گلتی پانی کا بہت کم استعمال کرنا پانی آپ کا سب سے اچھا دوست ہے دن میں چار سے پانچ لیٹر پانی ضرور استعمال کریں جب آپ ایک بیلنس ڈائیٹ پہ ہوتے ہیں یعنی آپ نے بریک فارس کیا تو اس کے دو سے تین گھنٹے پر اگر آپ کو بھوک محسوس ہوتی ہے تو پانی کے ساتھ اپنی بھوک کو مٹائیں اسی لیے بولا جاتا ہے کہ جب آپ ڈائیٹ پہ ہوتے ہیں تو اس میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں آٹھویں گلتی اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں بہت سے لوگ ساری چیزوں کو ٹرائی کرنے کے بعد بھی وزن کم نہیں کر پاتے ان کے باڈی ریسپانس نہیں کرتی تو اس لیے اس صورت میں آپ کو اپنے ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے اپنا چیک اپ کروائیں جیسے کہ اپنا تھائیرائیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے مزید بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے اپنے ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کی بیماری یا کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو وہ سارا سالورٹ ہو سکے نویں گلتی نیند کا پورا نہ کرنا بہت سے لوگ ساری چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں جیسے آٹھ چیزیں ابھی تک بتائی ہیں وہ آپ کی پرفیکٹ ہیں بلکل ٹھیک ان پر آپ عمل کر رہے ہیں پرابر ریسٹ کر رہے ہیں پانی پی رہے ہیں ڈائیٹ بیلنس لے رہے ہیں لیکن آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بھی آپ کے فیڈ برن ہونے کے وزن کم ہونے کے پروسیس میں کمی آ جاتی ہے پروسیس سلو ہو جاتا ہے اس لیے پرابر اپنی باڈی کو آر سے دس گھنڈے کی نیند دیں تھاکہ آپ کی باڈی ریکاور موڈ میں آئے باڈی ریکاوری اچھی کرے جو ایکسیسائز کے دوران آپ نے اپنی باڈی کو ٹروچر کیا ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی سوتے ہوئے ساری چیزوں کو ریکاور کرتی ہے لاسٹ میں دوستو سب سے آخری گلتی جو کہ آپ کے لائف سٹائل کی ہے بہت سے لوگ اپنے لائف سٹائل کے اگینس جا کر ڈائیٹ کرتے ہیں یعنی کچھ لوگوں کا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں جاب پہ جاتے ہیں تو وہ ایسی ڈائیٹ کو اڈاپٹ یا فالو ہی نہیں کر سکتے جس کو وہ پورا سال چلا سکیں یا اگلے چھے مہینے کے لئے چلا سکیں تو ایسے لوگ جب اس ڈائیٹ کو ایک دو ماہ کر کے تھوڑا بہت وزن کم بھی کرتے ہیں تو دوبارہ جب اپنے لائف سٹائل پہ آتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ویڈ گین ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لئے اپنی اس گلدی کو ٹھیک کریں جو آپ کا لائف سٹائل ہے اس کے اکارڈنگلی اپنی ڈائیٹ پہ عمل کریں چاہے آپ کا وزن سلولی کم ہو رہا ہے لیکن اس طرح جو آپ کا وزن کم ہوگا وہ دوبارہ گین نہیں ہوگا کیونکہ آپ اپنے لائف سٹائل میں رہیں گے یہی چیزیں فالو کریں گے آپ کی بارڈی دن بہ دن مزید بہتر ہونا شروع ہو جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کوئی سوال ہو کوئی آپ کا کوئیشن ہو آپ اپنے کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اللہ حافظ